الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سرہ زمر کی آیت نمبر سنتالیس ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ولو اور اگر انہا بے شک بللہ دینا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میسر ہو یہ سمجھنے کے لیے میسر ہو کا ترجمہ کیا ہے ظلم کیا ما جو کچھ فی الارضی زمین میں ہے جمیعاً سارے کا سارا وَمِثْلَهُ 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 ان کے لیے مِن اللہِ اللہ کی طرف سے ما وہ عذاب جس کا لم یکونو وہ نہیں تھے یحتسیبون گمان کرتے احبابِ گرامی ابھی تک اس صورت کے اندر جو بات ہم پڑھ رہے ہیں اس میں شرک کی مضمت ہے اور توحید کی اچھائی اور اس کے فوائد کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں بہت ساری باتیں جو اس صورت سے ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں ان میں سے ایک اہم بات جو بار بار اس صورت کے اندر دوہرائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک کا اور مشرک کا کوئی حصہ نہیں جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات اور اللہ تعالیٰ کے معاملات میں اللہ کو ایک نہیں مانتا اللہ کے ہاں وہ مشرک ہے لہذا اللہ تعالیٰ ہر رخ سے ہر پہنو سے ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں اب یہاں پر ایک بات جو آئی ہے یہ لفظ لوو سے شروع ہوا ہے عربی زبان کے اندر اسے حرف شرط کہا جاتا ہے کہ شرطیہ بات ہے اگر ایسا ہو جائے اول تو یہ کہ ایسا ہونا نہیں ہے لیکن اگر ایسا ہو جائے تو پھر دیکھو کہ لوگوں کی حالت کیا ہوگی جیسے ہم کہتے ہیں شدید گرمی ہو اور ہم کہیں کہ اگر ابھی بارش ہو جائے ابھی اثار نظر نہیں آ رہے ہیں بارش ہونے لیکن ہم کہیں کہ اگر ابھی بارش ہو جائے تو ہر طرف جلدھل ہو جائے ہر طرف موسم اچھا ہو جائے لیکن بارش ہوئی نہیں ہے ابھی ہاں اگر بعد میں ہو جائے تو ہم کہتے ہیں دیکھو اللہ نے ہماری زبان کو مبارک کر دیا یہاں پر جو بات اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں یہ اگر کے حوالے سے ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہئے اللہ کی بات میں اگر مگر نہیں ہوتا اللہ کی بات میں تحقیق ہوتی ہے ثبوت ہوتا ہے تاقید ہوتی ہے یقین ہوتا ہے اللہ رب العالمین ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ کچھ بات کرے اور بعد میں کچھ بات کرے اس کی بات بدلہ نہیں کرتی اور یہاں جو لفظ لعو کو استعمال کیا ہے وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کسی ذہن انسانی کے اندر یہ سوچ آئے تو ہم اس کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ سوچ کتنی کو آ سکتی ہے اور پھر وہ کرے گا گیا فرمایا اگر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک دیا ہے یہاں لفظы والا موہ ہے اکیس میں پارے میں ہم نے پڑا تھا کہ لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو نصیحات کی تو پہلی نصیحت یہ تھی یا بنی اللہ تشرک باللہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا شرک بہت بڑا ظلم ظلم کی عربی زبان کے اندر وہ تعریف بیان کی جاتی ہے اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کی مناسب جگہ نہ دینا جو اس کا حق ہے وہ اسے نہ دینا جیسے یہ ٹوپی ہے اس کا حق ہے سر اگر یہ اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے تو اس کے ساتھ ظلم ہے یہ قرآن ہے یہ اپنی پھٹی کے اوپر پڑا ہوا ہے اگر اس کو اٹھا کے زمین پر رکھیں گے اس کے ساتھ ظلم ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے لباس دیئے ہے آپ دائیں بازو بائیں میں پہننے براہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک قدر ایک مقام اور مرتبہ متعین کر دی ہے جب آپ اسے وہ مقام نہیں دیں گے تو آپ ظلم کر رہے ہیں اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے قرآن میں یا ایہوہ الناس ذوریب مثال فاستمیع لہ لوگوں تمہارے لئے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو توجہ سے سنو ان اللہذین تدعون من دون اللہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابَوْا وَلَا بِجْتَمَعُولَ اگر وہ سارے اکٹھے بھی ہو جائیں وہاں بھی اگر ہے کہ اگر وہ سارے اکٹھے بھی ہو جائیں اللہ کے سوا جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا ہے وَإِنْ يَسْلُقُهُمُ ذُبَابُ الشَّيَّ اگر مکھی ان کے کھانے میں سے کوئی شہ لے جاتی ہے لَا يَسْتَنْقِدُوهُ مِنْهُ وہ تو اس سے واپس تک نہیں لے سکتے ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مانگنے والا اتنا کمزور نہیں جتنا وہ کمزور ہے جس سے مانگا جا رہا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهُ انہوں نے اللہ کی بیسی قدر نہیں کی جیسا اس کا حق تھا اس لیے یہاں بھی وہی بات ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کا ارتکاد کیا ظلم یہاں شرک کے معنوں میں کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا ظلم اللہ تعالیٰ کی ذات کو اللہ کی توحید کو ناماننا ہے اس کا انکار ہے اس سے بڑھ کر ذلت کوئی نہیں ہے اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے الحمدللہ اللہ کی ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اسلام کے ساتھ ہمیں عزتوں سے نوازا شرک کا ارتکاد کیا ہے اگر ان کے لیے ہو ان کو میسر ہو اللہ کیا میسر ہو مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَاعَهُ زمین میں جو کچھ ہے جتنے خزانے دولتیں نعمتیں جتنا کچھ زمین میں ہے ایک مرتبہ نہیں اس کے ساتھ دگنا کر لو وَمَاعَهُ اس کے ساتھ بھی ہو دگنا ہو لَفْتَدَوْ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وہ سارا کچھ اللہ رب العالمین کو فدیے میں دے دیں گے کہ کسی طریقے یہ جہنم کے عذاب سے بچیں سب کچھ فدیے میں دے دیں گے اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے اپنا اُلُّ سیدھا کرنے کے لیے یہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائیں گے اس کی ہلکی سی جھلک ہمیں دنیا میں بھی نظر آتی ایک انسان ہے خوشحالیوں میں ہے تھوڑی سی مسئبت آتی ہے وہ کہتا ہے اللہ بس تو ایک مرتبہ یہاں سے نکال دے میں تیرے رستے میں دیکھ جلتھل کر دوں گا بڑا کچھ دے دوں گا یہ بھی کر دوں گا وہ بھی کر دوں گا اور جب مسئبت سے نکل جاتا ہے پھر کورا ہو کر چلا جاتا ہے اسی صورت میں ہی ہم نے پڑھا تھا غالباً آٹھویں یا نومی آیت کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالی نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کنتمتع بکفر کا قلیلا اپنے کفر کے ساتھ اپنی نشکری کے ساتھ زندہ رہ کتنی کو دیر تک زندہ رہ لے گا انکا من اصحاب نار تو پکا جہنمی ہے اللہ ایسے بندے کے بارے میں یہ وات فرماتا ہے اب یہ آدمی جس نے اپنی ساری زندگی اللہ کی توحید کو نہیں اپنایا لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا کافی نہیں ہے اس پر یقین کرنا اس کے ساتھ مخلص ہونا اس کا علم رکھنا اور اس کے تقاضوں کو سمجھنا یہ ایک مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے اگر بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھتا تو اس کے ایمان میں عیب ہے نقص ہے کمی ہے اسے چاہیے کہ وہ اسے قورا کرے عقیدے کے اندر کوئی خرابی کوئی مفاسد نہیں ہونے چاہیے وگرنہ بندے کی عبادات قبول نہیں ہوتی ہے یہ دل کے ساتھ خاص ہے کہ بندے کا ایمان اس کا عقیدہ سلامت ہو مضبوط ہو اب یہ لوگ فدیہ میں دے رہے ہیں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس میں کہ یہ لوگ شرمندقی میں سب کچھ دینا چاہیں گے ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر سورہ آل عمران میں کہ اگر ساری زمین ہم سونے کی بنا دیں اور ان کو دے دیں تو یہ فدیہ میں واپس ہمیں دے دیں گے اور کہیں گے کہ اللہ ہمیں عذاب سے بچا دے ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنمی لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل نہیں ہیں ان لوگوں کا حال قیامت کے دن یہ ہوگا کہ اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کو اپنے ہر عزیز تر رشتے دار کو حتیٰ کے زمین میں جو کوئی بھی ہے اس سارے کو کہیں گے اے اللہ ان سب کو جہنم میں پھینک دے مجھے جہنم سے بچا دیں ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں آدمی اپنے ماں باپ سے بیٹے سے بیوی سے بھائی سے ہر کسی سے بھاگتا پھرے گا اور پھر اللہ فرماتے ہیں دنیا میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہدایت خود چل کر ان کے پاس آگئے ہر بندے کو کھلی کتاب دے دی جائے اور وہ اپنی مرضی سے اس کے اوپر عمل کرے ان میں سے ہر ایک چاہتا یہ سعی مسلم کے اندر ایک حدیث آتی ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سب سے ہلکے عذاب والے جہنمی سے کہیں گے سب سے ہلکے عذاب اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے ہلکا عذاب جوتا پہنایا ہوگا اور اس کے تسمیں جو ہوں گے وہ آگ کے ہوں گے اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دماغ ہنڈیا کی طرح کھولے گا اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تو کس قیفیت میں ہے تو وہ کہے گا اللہ کی قسم مجھ سے بدترین عذاب تو کسی کو نہیں دیا جا رہا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہو اگر ہم آپ کو پوری زمین سونے کی بنا کر اور زمین کے سارے خزانے اگر آپ کو دے دیں آپ کو مل جائیں تو آپ کیا کریں گے وہ جواب دے گا ہے اللہ میں سارا کچھ تیرے رستے میں صدقہ کر کے فدیہ دے کر اس عذاب سے بچنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے میں نے تو اس سے بہت ہلکی چیز کا تجھ سے مطالبہ لیا تھا آسان چیز کا تجھے حکم دیا تھا کہ وہ یہ تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا مشرک نہ ہونا لیکن تم نے میری بات کی لاج نہیں رکھی پھر اللہ اسے ان دھاموں کر کے جہنم میں گرا دے اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پر جب یعقوب علیہ السلام فوت ہونے لگے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یعقوب نے اپنے سارے بیٹوں کو اکٹھا کر لیا یہ یعقوب وہی ہیں جن کو اسرائیل کہا داتا اور ان کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا داتا ان کا لقب تھا اسرائیل سیدنا یعقوب کا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹوں کو جمع کیا تو ان سے کہنے لگے میرے بعد کس کی بندگی کروگے ہم آپ کے بعد آپ کے معبود اسماعیل ابراہیم اسحاق کے معبود جو اکلہ ہے اس کی عبادت کریں گے تو یعقوب فرمانے لگے وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ میرے بیٹوں جب تمہیں موت آئے تو حالت اسلام میں موت آئے مسلمان مرنا اسلام سے ہٹ کر نہ مرنا اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں پر اس بات کے نصیت کی ہے کہ اِتَّقُ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اللہ سے ویسے ڈروں جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ ہے مگر حالت اسلام فرمایا وہ سب کچھ فدیے میں دینے کی کوشش کریں گے وَبَدَالَهُم مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُ وَيَحْتَسِبُونَ اور اللہ کی طرف سے اللہ کے پاس سے ان کے سامنے وہ وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گے جن کا انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا اس سے کئی ایک مراد ہیں پہلی مراد تو یہ ہے کہ جس جنت کی نیمتوں کا یہ انکار کیا کرتے تھے جب قیامت والے دن اللہ تعالی جہنمیوں کو جنت دکھائے گا تو وہ حیران ہو جائیں گے اور جب یہ چیز ان کے لئے ظاہر ہوگی تو وہ مزید حسرت کے اندر پڑ جائیں گے میرا بھائی جہنم کا عذاب ایک ایسا عذاب ہے دنیا کے سارے عذاب وقت کے ساتھ کام ہوتے جاتے ہیں یہ اکیلا بڑھتا جاتا ہے دن با دن بڑھتا جائے گا دوسرا جو چیز ظاہر ہوگی جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ترہ ترہ کے عذاب اللہ تعالی ان کے سامنے پیش کر دیں جن کے بارے میں انہوں نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ یہ بھی عذاب ہو سکتا ہے اس طرح کا عذاب بھی ہو سکتا ہے اور تیسرا معنی اہل علیہ نے اس کا یہ کیا ہے کہ جن لوگوں پر یہ یقین کر کے بیٹھے ہوں گے کہ یہ ہمیں اللہ سے بچا لیں گے جہنم سے چڑھوا لیں گے ہم دنیا میں کچھ نہ بھی کریں تو یہ ہماری کرنی والے ہیں جن پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوں گے اللہ تعالی ان کو ختم کر دیں گے اور ان کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگے اور آخری مانا کمال مانا کی اہل علیہ امام صفیان صوری رحمہ اللہ نے انہوں نے جب یہ آیت پڑھی تو کہنے لگے ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو دکھلاوا کرتے ہیں ریاکاری کرتے ہیں سب سے پہلے جہنم میں شہید گرایا جا رہا ہے عالم گرایا جا رہا ہے غنی گرایا جا رہا ہے کس وجہ سے اس کو ریاکاری نے دھوکے میں ڈالا ہوا تھا اور اس نے جو کچھ اپنے تہیں سوچا ہوا تھا ویسا نہیں ہوا اللہ فرماتے ہیں جس کا یہ گمان بھی نہیں کرتا ہم نے اس کو وہاں سے پکڑایا دنیا کے اندر اگر انسان یہ دیکھے کہ اس کے گناہوں پر اس کی پکڑ نہیں ہو رہی تو دو ہی باتیں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اسے محلت دی ہوئی ہے اس کی رسی کو ڈھیلا کیا ہوا ہے کر لے جو کرنا ہے پلٹ کر آنا تو تنہیں ہمارے پاس اس پہ اللہ کی رحمت ہے یہ محلت اللہ کی رحمت ہے کہ کبھی بھی پلٹ کر آ سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کے اندر اتنے جراسیم نہیں ہے کہ یہ پلٹ کر آئے تو پھر یہ استدراج ہے استدراج کہتے ہیں رسی کو ڈھیلا کر دینا اور اچانک سے کھینچ دینا اللہ فرماتے ہیں سَنَسْتَ دَرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ان قریب ہم ان کو کھینچیں گے اس جگہ سے جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوگا اس لیے بندے کو چاہیے کہ بندہ اللہ پر کامل بھروسہ کرے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھائی اللہم انی اعوذ بکا ان اس شرک بکا وانا اعلم واستغفرگا لما لا اعلم اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں جانتے بوجھتے اور لاعلمی میں میں تیرے ساتھ شرکتا ارتکاب کروں میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں تو اللہ سے دعا